مجھے کیوں نکالا ہمارے ساتھ یہ تھا کہ ہم نے انہیں بتایا ہے کہ جی ریورس گیر لگا ہوا ہے آپ چھے پر چھوڑ کے ہے تھے جی ڈی پی آئی تین کے اوپر ہے دنیا کا کوئی دارہ نہیں ہے جو ہمیں لون دے رہا ہے آج کے اخبار میں یہ ہے کہ جتنی الیکٹسٹی کی کامنیز ہیں وہ پتنی چھے سو اور ہمیں گروی رکھنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کو گروی رکھ کے اور یہ چلے جائیں گے اور عوام جانے اور ہماری پارٹی جانے حکومت جو نظام چلا رہی ہے اس سے مطمئن نہیں میاں صاحب نہیں جی میں خود مطمئن نہیں میاں صاحب تو بہت بڑے قدابر شخصیت ہیں ان کو تو جو انفرمیشن ہے ان کی جو ویجن ہے ان کی سوچ ہے وہ ہم سے کہیں اوپر ہے میرے جیسا عام ورکر جو ہے اور عام ورکر جو گلی میں کام کرتا ہے پارٹی کے لیے وہ سارے پریشان ہیں تو قائدین کو تو ابویس نہیں بہت ہائی لیول انٹرنیشنل لیول پہ وہ سوچتے ہیں ایکانومی کہاں تھی تو آج کل اہم ذمہ داری ہیں بھی آپ جیسے اہم ترین لوگوں کو اہم ترین دوستوں کو اہم ذمہ داری ہیں بھی دے رہے ہیں آپ کے ذمہ بھی کوئی ذمہ داری بھی ہے ساتھ میرشف کے علاوہ بھی کوئی پارٹی ٹاسک پارٹی کا برکار ہوں جو بھی حکم ملے گا میں اس کی تعمیل کروں گا آپ انہوں نے بتایا کہ آپ سپریم کورٹ بھی گئے تھے بلکل انہوں نے بتایا انہوں نے خود پوچھا کہ مجھے پتا چلا ہے آپ سپریم کورٹ گئے ہیں اور سپریم کورٹ اس لیے گئے ہیں کہ ان کو جو ابھی موجودہ حکومت میں ہیں برسر اقتدار ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ قوانین کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے کس طریقے سے قوانین کو لے کر چلنا ہے آج بھی میں نے پڑھا ہے کہ کوئی نئی اتھاریٹی بن گئی آب پانی اور اس کو یہ جو بیروکریسی ہے اس نے لکھ کر دیا ہے کہ یہ غلط کام ہوگا جتنی بھی لوکل گورنمنٹ ہے ان کی ڈولیمنٹ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے باوجود انہوں نے آرڈر نکال دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور پیٹیشن لے کر سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ یہ انلاففل ایکٹیوٹیز میں اہم ترین بات کیا ہوئی اہم ترین بات جو آپ سمجھتے ہیں سب سے اہم بات تھی اہم ترین بات یہی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں جمہوریت کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا انہوں نے بلکل اس بات پر تفسرہ نہیں کیا وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز اللہ پر چھوڑ دی اور عوام پر چھوڑ دی تو آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی پوچھا ہوگا کہ آپ کے اپنے میاں صاحب کے دور میں بھی میئر کے آفیس کو اختیارات نہیں ملے تھے بلکل ملے تھے جی میں نے یہ میرے سے عدالت نے بھی پوچھا تھا جو ہمارا دوہزار تیرہ کا قانون تھا نا اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے میں نے رولز آف بزنس بنائے رولز آف بزنس آف ورکس رولز آف بزنس آف جو ایچ آر ہے وہ بنوائے تھے اس کے بعد رولز آف کلیکشن آف ٹیکسز بنوائے تھے چھ سات بلکہ آٹھ مہینے ہمیں اس میں لگے تھے اس کے بعد ہم نے ڈیپٹی میرز کے لیے جو ڈی فنگ ٹاؤن تھے ان کو زونز میں کنورٹ کرایا تھا ابھی ان کو اختیارات دینے کی بات چل رہی تھی کہ یہ نئی حکومت آگئی ہے جن کو اپنا بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کس طرف چل رہے ہیں انہیں کیا پتا کہ لوکل گورنمنٹ کیسے چلے گی کل ایک وزیر محصوب نے اسلام آباد میں کہا تھا کہ جی تیرہ ہمارے ساتھ آگئے ہیں میں نے کہا اب یہ سیاست چھوڑ دو جو آگئے ہیں وہ رو بھی رہے ہیں کہ جی ہم کیوں آئے ان کو تو پتا ہی نہیں ہے تو اندیرے میں گوم ہے پیپلز پارٹی اور نون کا اپس میں جو الہاک ہوا قربت بڑی کیا اس پر کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں اس معاملے میں اندر بات ہوئی کوئی نہیں اس معاملے پر بات نہیں باقی یہ ہے کہ سیاسی ویجن جو ہے انہی دو پارٹیوں کے اوپر اور ہمیشہ سے دنیا میں دو یا تین پارٹیز ہوتی ہیں اور کامیہ وہی پارٹیز ہوتی ہیں جن کے پاس پولیٹیکل ویجنز ہوتے ہیں اور عوام جن کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ پارٹیز آگے لے کر چل جائیں گی امریکہ میں دیکھ لیں برطانیہ میں دیکھ لیں یورپ سارے میں دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی ایک دن یہی پارٹیاں پھر برسر اقتدار آئیں گی اور یہ ناہل لوگ جن کو گمراہ ہیں دونوں پارٹیوں پر کرپشن کے چارجز اور دونوں قریب آگئی دوبارہ سے جی آج تک ہماری پارٹی پر تو پروو بھی ہو سکے دوسری پارٹی والاوں سے خود پوچھ لیں آپ بہت شکریہ ڈسٹرک میمبر جی پروین اکثر صاحبہ بارے ساتھ موجود ہے پروین بی بھی کیا حکومت کے انشاءاللہ تعالی اگر سے بہتر حکومت ہے اور ہمیں امید جلدی میاں صاحب باہر بھی آ جائیں گے اور اللہ تعالی کی رحمت ہے کل حمزہ بیٹا ہمارا چلا گیا ہے نا باہر جس کو اجازت مل گی نا آج نایب نے چھکٹی کر جانی ہے حکومت خود ہی ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ ان لوگوں نے بیٹا اچھا کام کیا ہے پورا کام نہیں کیا اسے جو بھی کچھ ہوا ان کے ساتھ بہت بڑی جاستی ہے ٹھیک ہے نا تو میں تو یہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ جلدی ان قریب میاں صاحب باہر آئے اگلی زمرات اس سے اگلی زمرات یہ ایک ماں بیٹا آپ کو بات بطا دوں ساری سندگی کو ذرگی ہمیں اسے پینتی سال تھوڑے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر اب میاں صاحب کے خاندان میں رہے ہیں گئے ہیں آئے ہیں ہم نے ان میں کوئی کریپشن نہیں دیکھا ٹھیک ہے نا ایک چھوٹی سی کوئی دکان ڈال کے بیٹھے اس میں ترقی نہیں ہوتی وہ اپنے بچوں کا آگے نہیں بڑھاتا بڑھاتا ہے نا ایک نہیں بڑھاتا ایسے ہی چلتا رہتا ہے نیب نے تو آکے اندھی مجھا دی پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ وزیراعظم بن جائے اسے پر بزنس نہیں کرنے چاہیے بیٹا بات سنیں بچے تو کرتے ہیں نا حمید گل جنرل حمید گل صاحب نے بڑے میاں صاحب مرہوم کو مشورہ دیا تھا جب یہ انہوں نے حمید گل صاحب نے یہ بتائی بات انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا میاں صاحب کو کہ آپ اب وزیراعظم پاکستان آپ کے بچے بن گئے ہیں تو بزنس سائٹ پر کر دیں نورملائز کر دیں کیونکہ وہ کلیش آف انٹرسٹ آ جاتا ہے تو یہ ایک بات تھی بیٹا پاسنے میری میاں صاحب کے دو بڑے بیٹے ہیں نا وہ شیاست میں نہیں آئے تو انہوں نے اپنا کاروبار نہیں کرنا تھا ان کے دادہ کو ایسی تھی لوگوں کو دیتے تھے دادے کے پیسے تھی انہوں نے کاروبار کرایا ایسی کوئی بات نہیں کھا انہوں گھروں میں ہوتا ہے نا ٹھیک ہے شاہب بشارت صاحب جی یوسی 58 سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمین ہے شاہب صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ کس نظر سے حکومت کو دیکھ رہے ہیں اور کسی گورنمنٹ چل رہی ہے چونکہ آپ تو ابھی میاں صاحب کو ملنے جا رہے ہیں لیکن میر صاحب تو سپریم کورٹ جا گیا اپنے اکتہارات دھونڈتے پھر رہے ہیں اور اپنے اکتہارات سپریم کورٹ سے مانگتے پھر رہے ہیں لیٹرلی آپ کو بتائیں کہ جنرل پبلک ہے یقین کریں وہ پنجابی کی کعوت ورڈینہ کے رو لگئی ہے کہ بلدیاتی سسٹم میں جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی چھین لیا گیا اور خود بھی ڈیلیفر نہیں کر رہے ہیں لوگ کی طرح جائیں گے جو لوگوں کے مسائلہ وہ حل کون کرے گا چیرمن صاحب وہ تو آپ کے دور میں بھی نہیں تھا آپ کی اکمت نے سپریم کورٹ کی ڈیریکشن پر بلدیاتی انتخاب کروایا تو کیا اکتہار میر صاحب کو دیا تھے میں یہ بات اگلی کرتا ہوں کہ اس طرح اختیار نہیں تھے لیکن پھر بھی ہم لوگ ایفرٹ کر کے کچھ نہ کچھ لوگوں کے مسائل حل کارے تھے اکتہاری نہیں ہے تو ایفرٹ کیا کرنی ہے اکتہاری ہی آپ کے انڈر نہیں تھے بہت کم کس لیول کے اکتہارات تھے آپ کے پاس ہماری گومنٹ دی ہی ہمیں پتا تھا واسا ہمارے انڈر آتا ہے ہمیں پتا تھا لیسکو ہمارے انڈر آتا ہے ہم جاتے تھے ان کو کام رکھتے تھے وہ تو آپ شہباز شریف صاحب کا فائدہ اٹھاتے تھے سر بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر لیڈر تو تکڑے تھے یہ تو لیڈر ہی جیب گریب ہیں آپ کو انڈیپینڈنٹ میر چاہیے تا لاہور کو جو مسائل حل کر پاتا گورنمنٹ ہوتی نہ ہوتی نظام تو چلتا رہتا آپ دیکھیں آپ کی حکومت گئی ہے میر صاحب کے پاس اکتہارات ہوتے اگر تو کس کا آج فائدہ تھا نون کا فائدہ تھا کس کا فائدہ تھا بات حقیقت ہے کہ جو اس طرح پاہوز دینی چاہیے تھی اس طرح نہیں دی گئی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بلدیاتی سیٹ اپ جب بھی نیا لاؤنچ ہوا ہے اس کو ٹائم لگا ہے سسٹمیٹکلی چیزوں کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مشہرف دور بھی آئے تھا تب بھی جب اس نے قانون سازی کی تھی تو بہت سال لگے تھے قانون سازی کو مکمل کرتے ہوئے اور نیا جو امپلیمنٹ کرتے ہوئے تحریک نہیں بنا ساکینون لیگ اپنی قیادت جلوں میں رکھنے کے باوجود بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ایم پی ایس ایم این ایس وہ ہیٹر لگے سٹوڈیوز میں بیٹھ کے مائکس پہ بڑے خوبصورت طریقے سے عوام کو موقع پیش کرتے ہیں سٹرگل کی مضاحمت کی سیاست یہاں وہ تحریک نہیں بنا سکے حالانکہ ان کے قائد جو ہیں وہ بھی دونوں قائد جیل میں ہیں دیکھیں باجن ایجیٹیشن کی سیاست مسلم لگنون آپ کو پتہ بہت کام ہی کرتی ہے تو معاملہ دیئے ہیں کہ ابھی جو حالات ہیں لڑائی کہاں ہیں کس کے ساتھ ہے سمجھ ہی کچھ نہیں آرہی تو ان حالات کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ پتہ نہیں ہے لڑنا کسے ہے بات کسے کرنی ہیں گورنمنٹ کون چلا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی کوئی حالات کوئی واضح ہی نہیں ہیں دوندلی پکچر ہے دوندلی پکچر میں یہ ہی ہو سکتا ہم سولیڈیریٹی کے لیے آجیں آپ کا دشمن آپ کو ایک نظر نہیں آرہا کئی دشمن ہے دیکھیں سب سے پہ ہم دشمن سمجھتے ہیں صرف امران خان کو لیکن آپ امران خان کے ساتھ کون سی کو ہوتے ہیں یہ نہیں میں پتا اس کو ہم لرنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ آہم ترین لوگوں کی انٹری جب آپ کو دکھائی تو وہ جو گیٹ تھا وہ دوسرے والا گیٹ تھا لیکن یہ ریر سکورس کلوب والا گیٹ ہے جہاں سے حمزہ صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لائے آہم ترین شکسیات جن میں دانیال عزیز اور دیگر لوگ بھی تھے وہ بھی ملے لیکن کارکنان گلا کرتے دکھائی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا یہاں کوئی رکھتا نہیں اور ہمیں اندر لے کر جانے کے لیے کوئی تدبیر بھی نہیں بجاتا اور جو پارٹیاں کارکنان کو مقدم نہیں رکھتی عظیم نہیں رکھتی کارکنان کیونکہ پارٹی کا بہت بڑا ایسٹ ہوتے ہیں تو وہ پارٹیوں کا اس کا خیمازہ بھگت نہ پڑتا ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نے کے پاس